اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہے کریم احل بیت علیہ السلام کے جود و سخا کے متعلق ویسے تو احل بیت میں سارے جواد ہیں سارے سخی ہیں مگر کریم احل بیت کا جو لقب ہے وہ ملا ہے امام حسن علیہ السلام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کیونکہ اتنے سخی تھے کہ آپ کا مدینہ میں ایک بہت بڑا دسترخان لگتا تھا جو بھی مصافر ضرورت مند محتاج آپ کے دسترخان پہ سہر ہو کے کھاتا تھا اور کوئی بھی سائل آپ کے دروازے سے کبھی خالی نہیں کیا تھا امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا سارا رزق دو مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جبکہ تین مرتبہ آپ نے اپنے رزق کا نصف نصف حیثہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ویسا تو امام علیہ السلام بھی اتنے سخی تھے کہ آپ نے اپنے قاتل کو بھی شربت یا دودھ پیش کیا اور اس کو دودھ پیلایا مگر امام حسن علیہ السلام کو قریم اہل بیت کہا جاتا ہے آج قریم اہل بیت کی قریمی کا آپ کے جدو سخا کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک دفعہ امام حسن مرتبہ علیہ السلام کا گزر کسی باغ سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک غلام موجود تھا جس کے ساتھ اس کا کتہ بھی تھا اور وہ غلام روٹی کھا رہا تھا کھانا کھا رہا تھا تو وہ ایک لکمہ خود کھاتا تھا اور ایک لکمہ اس ساتھ بیٹھے ہوئے کتے کو کھلاتا تھا امام علیہ السلام نے جب اس شخص کا یہ عمل دیکھا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ایک لکمہ خود کھاتے ہیں اور ایک لکمہ اس جانور کو یعنی کتے کو آپ کھلا رہے ہیں تو اس ساتھ اس غلام نے کہا کہ مولا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں مگر یہ جانور جو میرے باتاہت ہے جو میرے ساتھ ہے جو میرے ساتھ اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے میں اس کو نہ کھلا ہوں امام علیہ السلام کو اس کا یہ مستحسن عمل اتنا پسند آیا کہ امام علیہ السلام فوری طور پر اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو نہ فقط خریدا بلکہ اس باغ کو بھی خریدا اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ جو باغ خریدہ تھا وہ اس غلام کے حوالے کر دیا تو قریبِ البیت کی قریمی کا سخاوت کا جود و سخا کا یہ ایک واقعہ ہے انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں امام علیہ السلام کی کیجود و سخا کے دنگ رواقیات بھی آپ کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے اللہ آپ کو حامی و ناصر